عمران خان کے ناقابل معافی گناہ اس کولم کے انوان میں میں نے گناہ کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کیونکہ انسان نادانی میں ہماکت اور غلطی کا مرتقب تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ جان پوچھ کر کرتا ہے گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی انسان بالخصوص کسی بھی حکمران کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اقدامات تاریخ میں کیسے یاد رکھے جائیں گے کیونکہ جب وہ اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حکمران کے اردگرد خوشامدی بھی موجود ہوتے ہیں اور اس سے گھمرا کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں عوام کا ایک قابل قدر حصہ بھی لیڈروں کے خوفناک اقدامات پر تالیاں بجا کر نعرے لگاتا رہا ہے حکومت میں آنے سے پہلے حکومت کے دوران اور بالخصوص ان آخری دنوں میں ہر موقع پر عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ان سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی عمران خان کا پہلا گناہ اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور سیول سپرمیسی کو نقصان پہنچانا ہے پرویز مشرف کا دور عامریت ختم ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ منتخب جمہوری حکومت اور اسمبلی نے اپنی آئینی مدد پوری کی اور ایک پورا من انتقال اقتدار ہوا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی جمہوری حکومت نے پانچ سال کا دورانیاں پورا کیا باوجود اس کے کہ اس کا وزیر آدم اپنی مدد پوری نہ کر سکا لیکن دوسری طرف عمران خان کی یہ کوشش رہی کہ دو ہزار تیرہ میں جمہوری عمل سے بننے والی حکومت کسی نہ کسی طرح وقت سے پہلے ہی چلی جائے نواز شریف کے دور میں عمران خان کا دھرنا دینا کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایمپائر کی باتیں کرنا یہ سب چیزیں معاملات کو عدم استحقام کی طرف لے کر گئیں اور آہستہ آہستہ نظام کو کمزور کرتی گئیں اور آخر میں جو قصر رہ گئی تھی وہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے پہلے بدترین پری پول ریگنگ اور الیکٹبلز کے رد و بدل سے پوری ہو گئی اور عمران خان سیلیکٹڈ وزیر آزم بن گئے سونے پہ سوہا گئی یہ کہ انہوں نے جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوام کے ذہنوں میں یہ مفروضہ بھی بٹھا دیا کہ ان کے علاوہ باقی سیاستدان یا تو کرپٹ ہیں یا نا اہل ان کے دور حکومت میں احتساب کے نام پر جو بدترین مہم چلائی گئی اسی میں ایک بھی کنوکشن نہ ہو سکی اور احسن اقبال جیسے ایماندار اور قابل شخص کو بھی مہینوں نیب کے ذریعے جیل میں رکھا ایسی انتقامی کارروائیوں نے بھی جمہوریت کو سخت نقصان پہنچایا ہے عمران خان ان کے ساتھیوں اور سوشل میڈیا ٹیم نے جو پاکستان میں جھوٹ اور فیک نیوز کی بنیاد رکھی اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے دوسروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا پھر یوٹن کی افادیت سمجھائی گئی بعد میں اپنی ناکس کارکردگی پر ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ میں ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور معیشت کو بھی سمحان لیا گیا ہے ناکس کارکردگی کا سارا ملبہ پرانی حکومتوں پر ڈال کر عوام کو بار بار گمراہ کیا گیا جبکہ اپنی کابینہ میں موجود کچھ لوگوں کے خلاف کرپشن پر کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا اور انہیں صرف ایک وزارت سے ہٹا کر دوسری وزارت پر لگا دیا گیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ احتساب کا استعمال بھی صرف ایسے لوگوں کے خلاف کیا گیا جو امران خان کے لیے ناپسندیدہ تھے پھر اسی جھوٹ اور فیک نیوز کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے پاکستان میں پولارائزیشن فاشیزم اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جس کی وجہ سے سیاست میں تہذیب ختم ہوئی اور گالم گلوج کا چلن عام ہوا یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ یہ ادم برداش ملک کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس ادم برداش کی واضح مثال دیر میں پیش آنے والا واقعہ ہے جہاں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کارکنوں نے امام مسجد کی داڑی نوچی اور مسجد کی حدود میں سیاسی نارے بازی کی آج ملک جن حالات سے دو چار ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ امران خان صرف وزیر آزم بننا چاہتے تھے ان کی اس منصب کے لیے نہ کوئی تیاری تھی اور نہ ہی انہیں گورننس کا کوئی تجربہ تھا بہتر یہ ہوتا کہ وہ خیبر پختون خواہ کے وزیر آلہ بن کر گورننس کے حوالے سے پہلے کچھ سیکھ لیتے پنجاب میں انہوں نے عثمان بزدار اور کیپی میں محمود خان جیسے مہرو کو وزیر آلہ بنائے رکھا جن کے حوالے سے شدید عوامی اور ادارتی تحفظات موجود ہونے کے باوجود انہیں تبدیل نہیں کیا گیا اپنی حکومت کے آخری دنوں میں عمران خان یہ جان چکے تھے کہ انہیں دوبارہ حکومت میں آنے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے انہوں نے اپوزیشن اور میڈیا دونوں کے خلاف پلان بنایا تھا کہ ان کو خوب دبائیں گے تاکہ وہ عوام کے لیے خود کو واحد آپشن ثابت کر سکیں اس مقصد کے لیے انہوں نے میڈیا کے خلاف پیکا قانون میں ترامیم کر کے ایک ایسا کالا قانون بنایا جس کے تحت وہ اپنے مخالف صحافیوں کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے تو اپنے محسن یعنی محسن بیک کو بھی نہیں بخشا ویسے تو انہوں نے اپنے کسی بھی محسن کو نہیں بخشا اپوزیشن کو دوبارہ جیلوں میں بند اور کمزور کرنے کی منصوبہ بندی تیار تھی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس پر ایک بیرونی کمپنی نے آڈٹ میں اعتراضات بھی اٹھائے تھے کا استعمال کر کے الیکشن میں برتری حاصل کرنے کا پلان بنایا تھا اسی لئے اپوزیشن کو بھی ادھم اعتماد لانا پڑی البتہ یہ اپوزیشن کی خوش قسمتی تھی کہ عمران خان کی اپنی زد کی وجہ سے ان کا اداروں کے ساتھ تصادم ہوا اور اداریں نیوٹرل ہو گئے چیزیں جس طرف جا رہی تھی ان کے پیش نظر میں نے اپنے ذہن میں اس کولم کا خاکہ چند مہینے پہلے ہی بنا لیا تھا لیکن ادھم اعتماد کے دوران آئین شکنی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کچھ ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا عمران خان نے آخری وقت تک جمہوریت و نظام کو خطرے میں ڈالے رکھا اور اقتدار نہ چھوڑنے پر بزد رہے انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنے دیرینہ ساتھی کی قربانی بھی دے دی آج اپنی بنائی گئی پولارائزیشن فاشزم اور جھوٹ کے ذریعے ان کو عوام کے مطمول طبقے کے ایک مخصوص حصے کی حمایت شاید حاصل ہو لیکن غریب عوام جو خان صاحب کے دور میں پسکر رہ گئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں اب بھی عمران خان اقتدار اور انتقام کے لیے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے ادارے متنازح ہو رہے ہیں اور ریاست کمزور اس ساری صورتحال میں ہماری عدالتیں اور ادارے ہیرو بن کر نکلے ہیں اور خان صاحب بلن جب ان کی بنائی ہوئی پولارائزیشن کی گھٹا چھٹ جائے گی اور ان کے بولے ہوئے جھوٹ اور فیک نیوز پر سچ کو برتری ملے گی تو تاریخ خان صاحب کے ناقابل معافی گناہوں کی گواہی دے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے